سینئر سیاسی تجزیہ کار حفظ اللہ نیازی نے کہا ہے کہ پچھلے 35 سال میں جو بھی سیاسی حکومتیں وجود میں آئیں ان میں کچھ تو درمیانی آئینی اور کچھ کم تر آئینی تھی مگر نوبت اب اب تر آئینی حکومت تک آن پہنچی ہے اس سارے عرصے میں پارلیمان اور عدالتیں اسٹیبلشمنٹ کے سامنے سروزوجود رہیں مگر اسٹیبلشمنٹ آج اپنی ہی لامتنا ہی طاقت کے بوچھتلے دبنے کو ہے پچھلی ایک دہائی کی خصوصی بہنت کے بعد آج مملکت جس آئینی بوران سے دوچار ہے پی ٹی آئی سمیت تمام سیاسی جماعتیں فوج اور عدلیہ سب با جماعت بھی کوشش کریں تو بھی حالات بہتر ہونے کی امید بہت کم ہیں اپنے ایک کالم میں حفظ اللہ نیازی کہتے ہیں کہ دنیا کے کئی ممالک خصوصاً چین بھارت اور خلیجی ممالک کرپشن میں ایک نام کما چکے تھے ہم ان کا عشر اشیر بھی نہیں تھے اس کے باوجود چین دنیا کی دوسری بڑی اقتصادی طاقت بنا بھارت تیسری جبکہ خلیجی ممالک کسی طور پیچھے نہیں ان ممالک کا کرپشن اس لیے کچھ نہ بگار سکی کہ مستحقم سیاسی نظام ان میں مشتری قدر ہے پچھلے اکتر سال سے پاکستان میں اکھار پچھار کا پرانا آزمدہ فارمولا ایک ہی رہا کے سیاسی حکومت ناہل کرپٹ اور سیکیورٹی رسک ہے اس کو ہٹانا فرض اولین بنا نابطول کے سازشی نظام پر یہ پیمانہ ہمیشہ پورا اترا جب نظریہ پر مملکت وجود میں آئی پہلی فرصت میں اس نظریہ کو دفنایا لہٰذا ربط ملت کا ساتھ ہی بیڑا غرق ہونا بنتا تھا افراد کا حجوم بج گیا قومی وعدت بے مائنے ہو گئی خواجہ ناظر مدین سے لے کر عمران خان تک جتنے منتخب وزراء آزم رہے سب پر الزام ایک ہی لگا یہ ناہل کرپٹ سیکیورٹی خطرہ ہیں حافظ اللہ نیازی کہتے ہیں کہ دھتکارے گئے ایسے وزراء آزم چند سال بعد دوبارہ مستندر اقدار کے مستقرار پائے سولہ اکتوبر انیس سو کانوے کو لیاقت علی خان کی شہادت سے آج دسمبر دوہزار تیس تک مملکت دھنگا مشتی کا اکھارہ بنی ہوئی ہے انواع و اقسام کے سیاسی نظام آزمائے گئے اور مملکت پر کئی بار جان کنی کا عالم آیا تاہم اپنی سخت جانی ہی کی وجہ سے بچ نکلی ہیف پچھلے چھتر سال میں فقط چتی سال آئینی یا قانونی رہے ہماری آئینی تاریخ تو مضروب ہی رہی تیس مارچ انیس سو چھپن میں پہلی دفعہ آئین بنا تو سات اکتوبر انیس سو اٹھاون کو جنرل ایوب خان کے بوٹوں کی نظر ہو گیا پاکستان کا سب سے بڑا قومی مجرم جنرل ایوب خان ہی تو ہے اس کے چار جرائم ناقابل معافی ہیں پہلا یہ ایوب خان انیس سو اکاون تا ستائیس اکتوبر انیس سو اٹھاون تک ہر سادش کا حصہ یسر ہونا رہا اسکری قیادت کو شیر پر ایسا سوار کرایا گیا کہ ستر سال بعد آج شیر کی کمر سے اترنا ناممکن ہے کیونکہ اب اترنا کمزوری اور خطرے جان ہیں دوسرا جنم یہ ہے کہ سیاسی نظام کو پٹری سے ایسا اتارا کہ سیاسی استحقام اسکری قیادت کے وارے میں ہی نہیں ہے تیسرا یہ کہ تاہیات اسکری قیادت کو اپنی پہلی ترجی بنایا تب سے آنے والا ہر آرمی چیف خود کو تاہیات نہیں تو ایک آت توسی اپنا استحقاق سمجھتا ہے ایوب نے چوتھا جرم یہ کیا کہ اس نے اسٹیبلشمنٹ کو ایسا طاقتور بنایا کہ کئی متلق الانان لا فانی طاقت کے دعویدار بن گئے یعنی حکومت دینے چھیننے والے زندگی اور موت پر دسترت رکھنے والے غرض یہ ماضی میں خدای صفات اپنائے رکھی اسٹیبلشمنٹ آج لا متناہی طاقت کے بوجھ تلے دبنے کو ہے حفظ اللہ نیازی کہتے ہیں کہ سیاستدانوں نے چودہ اگست انیس سو سیتالیس کو وجود میں آنے والی مملکت کو بارہ مارچ انیس سو انچاس کو آئین مملکت کے رہنما اصول اور خد و خال دیئے پارلمان میں قرار دادے مقاصد منظور کروانے کا شاندار کارنامہ سر انجام دیا انیس سو اکاون میں لیاقت علی خان کے آخری مہینوں میں قرار دادے مقاصد ایک رسمی دستاویزی شکل اختیار کرنے کو تھی مگر لیاقت علی خان کو شہید کر دیا گیا ان کی شہادت کی سوچی سمجھی منصوبہ بندی تھی جس کی ایک وجہ شاید یہ قرار دادے مقاصد پر آئینی پیش رفت تھی اکتوبر انیس سو کانوے میں خواجہ نازم الدین کے وزیر آزم بنتے ہی اسٹیبلشمنٹ نے کھل کر کھیلنے کی ٹھانی ڈیر سال بعد ہی انیس سو تریپن میں وزیر آزم خواجہ نازم الدین کو برطرف کر دیا محمد علی بوگرہ کو بطور وزیر آزم چنا گیا مگر جیسے ہی بوگرہ نے آئین کا ڈھاچہ یعنی بوگرہ فارمولہ دیا جرائم پیش جتے نے رعونت سے بوگرہ کو چلتا کیا اور بوگرہ فارمولہ بھی ساتھی چلتا بنا چودری محمد علی نے تیس مارچ انیس سو چھپن کو دستور دیا تو اس کی چھٹی گرا دی بلا آخر ملک کو یک جا رکھنے والی دستاویز انیس سو چھپن کا آئین بھی منسوخ کر دیا اس منسوخی نے قومی وعدت پر خط تنسیخ پھیر دیا سورہ دسمبر انیس سو اکتر کا سانہ مشرقی پاکستان سات اکتوبر انیس سو اٹھاون کا کفارہ تھا کیسی بدقسمتی کے مشرقی پاکستان کی علیدگی کے ساتھ اللہ تعالی نے زلط کا اضافی بوجھ بھی ہمارا مقدر بنا دیا حفیظ اللہ نیازی کا کہنا ہے کہ سیاستدانوں کی مرہود منت انیس سو تہتر میں دوسرا آئین وجود میں آیا مگر بدقسمتی سے اسی آئین کو انیس سو ستتر اور انیس سو ننیانوے میں دن دہارے اور کئی دفعہ رات کے اندھیرے میں بوٹوں نے روندے رکھا اگرچہ انیس سو اٹھاسی تا دوہزار تیس جتنی حکومتیں وجود میں آئیں تمام اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے آئیں مگر اس کی پھر بھی تعلیف قبل نہ ہوئی بے کیفی بے اتمنانی نے جان نہ چھوڑی اور اس نے کسی کو مدت پوری نہ کرنے دی آج آئین پھر متزلزل ہے اور آئین کے نفاظ کو یقینی بنانے والی عدالتیں متاثر ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا